بلہ الرحمن الرحیم ماہ الشابان کی فضیلت اور اس کے امار ماہ الشابان اللہ کی طرف سے وہ عظیم ہی نہ ہے جو اللہ کے رسول سے منصوب ہی نہ کہ جس میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپر و دگار اپر جنت کو واجب کرا دیتا ہے اور اگر آپ استغفار کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگر رائے خدا میں صدقہ دیتے ہیں کتنا اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدھی خجور کے برابر بھی اگر صدقہ دیتے ہیں تو پر و دگار آپ کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور یہ مہینہ کہ جس مہینے میں آل بیت کے گھر پر خوشیاں ہی خوشیاں یکم کو عزت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تین شابان جوانہ نے جنت کے سردار کہ جن کی پنگوڑے فرشتوں کو شفا دیں وہ ذات خود کس قدر بلان دو چار شابان باب الحوائد عزت اباس علمدار علیہ السلام کی ولادت پانچ عزت امام زین العمدین علیہ السلام سیدو ساجدین اور ساد کو حضرت قاسم اور گیارہ کو حضرت علی اکبر اور چودہ کی شب جو پندروی شب ہے شب برات ہے کہ جس میں پرودگار انسانوں کی تقدیل لکھتا ہے اور پندرہ کو عزت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولاد لہذا یہ مہینہ بابرکت اور رحمت والا لہذا اس مہینے میں تین عمال استغفار صبح شام ستر مرتبہ اگر آپ استغفر اللہ و اسعلو توبہ کی تلاوت کرتے ہیں تو باقی مہینوں میں ستر ہزار سے بھی زیادہ عجر و سبا لہذا صدقہ دیں تین پاو آٹا کے حساب سے روزانہ تیس کلو آٹا دیں رائے خدا میں اور اس کے بعد روزہ کم از کم تین روزے ضرور رکھیں تو خدا بند عالم آپ کے سارے گناہ اور پرودگار آپ کو بہش داتا کرے گا موسیقی